اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیلا فرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیلا فیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں آج میرے سامنے کچھ میکس مال پڑا ہوا ہے جس میں مل سی سی بھی ہے چھوٹے سے چپس بھی ہیں اور کنیکٹر وغیرہ بھی توڑے بہت ہیں مطلب یہ میکس مال ہے اور آج ہم اس کے ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں تین پریشیس میٹلز کیلئے جس میں گولڈ سلور اور پولیڈیم یعنی سونا چاندی اور پولیڈیم کیلئے ہم پر ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں لیکن پہلے ہم اس کو بیکر میں ڈال کے نمک اتضاب سے اس میں سے ہم ٹین ہٹا دیں گے اس لیے کہ اس میں ٹین ہوتا ہے اور وہ ٹین ہمیں ہٹانا ہے اب اس کو ہم بیکر میں منتقل کر دیتے ہیں اور پھر اس میں ہم نمک اتضاب ڈالیں گے تاکہ اس میں سے جو ٹین اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہٹ جائے اب ہم نے اس کو بیکر میں منتقل کر دیا اور یہ ہے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ نمک اتضاب اس میں ہم دال دیتے ہیں تاکہ اس میں سے ٹین ہٹا آئے اور اس کو ہم ایک گینٹے کے لیے سائٹ پہ چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں جو بیک ٹینز ہیں اس میں سے ہٹ جائے وہ اب یہ تین چان گینٹے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ میں گزارنے کے بعد سارا ساب ہو گیا اور ہم نے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ میں سے ہٹا دیا اور ہم نے پانی سے اس کو واش کر کے ابھی ہم اس کڑائی میں ڈال کے اس کو ہم جلا دیتے ہیں موسیقی جلانے کے بعد ابھی ٹھنڈا ہو گیا اور اب اس کو ہم گرینٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس میں سے جو راک ہے وہ ہم ہتم کر کے پھر واش کر کے اچھی طرح سے آگے پروسس ہم کریں گے ابھی ہم سارا گرینٹ کرواتے ہیں تاکہ اس میں سے ہم یہ پانی سے مکار سکیں ہم پانی سے واش کر دیتے ہیں تاکہ اس کو ہم راک سے ساف کر کے پھر آگا پاسس کریں گے اچھے طرح سے واش کرنے کے بعد ہم پانی سے واش کر دیتے ہیں اور پھر نائٹرک ایسڈ تاکہ اس میں جو سلور ہے پولیڈیم ہے پاپر ہے وہ وغیرہ ڈیزال ہو جائیں یہ نائٹرک ایسڈ میں یعنی شورک اتضاب میں اب اس میں ہم اتنا پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ اس میں تھوڑا سا دور جائے اور پھر ہم اس میں شورک اتضاب ہستہ ہستہ ڈال کے بڑھاتا جائیں گے جب تک یہ سارا سب کچھ ڈیزال نہ ہو نائٹرک ایسڈ ڈالنے کے بعد اب اس میں ریکشن شروع ہو گیا اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ توڑی دیت کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے سب کچھ ڈیزال ہو جائیں پھر ہم اس کا آگلا پروسس کریں گے یہ نائٹرک ایسڈ ہم توڑا بڑھا رہے ہیں تاکہ ریکشن پھیک ہو جائیں اچھا شروع کی تضاب یعنی نائٹرک سے ڈالنے کے بعد اس میں جو کوپر تھا آئرن تھا سیلور تھا پولیڈین تھا جو بچھتا وہ سب کچھ ڈیزال ہو گئے اور اب اس کو ہم فیلٹر پہ ڈال رہے ہیں اور ہمیں تلاش یعنی ایکسپریمنٹ گولڈ پہ کرنا ہے یہ سلوشن ہم اسے ہٹا دیتے ہیں یہ سلوشن بھی بیکار سلوشن نہیں اس میں کئی داتیں ہیں اس کا پھر ہم کبھی پروسس کریں گے لیکن فیلحال ہمیں گولڈ پہ پروسس کرنا ہے اب اس کو ہم تھوڑا واش کر لیتے ہیں ساف پانی سے اب اس کو ہم نے پانی سے واش کیا اور یہ سلوشن جو نکل رہا ہے اس میں کئی پریشیس داتیں ہیں پہلے ہم گولڈ کا کر دیتے ہیں اور موقع ڈون رہے ہیں اس کے لیے بھی چانس میلا تو یہ بھی انشاءاللہ کر دیں گے اگر ویڈیو زیادہ نم بھی نہیں ہو رہی تھی تو اس کا بھی پراسس کروا دیں گے اس لیے کہ اس سلوشن میں آئرن کوپر سیلور پیلوڈیم اور کئی داتیں شامل ہیں ٹین تو ہم نے پہلے ہی سے ہائیڈرو کلوری کیسٹ کے ذریعے نکالا تھا اور یہ ہم دیکھتے ہیں اور فیلٹر کے اوپر بھی جو رہ جائے گا وہ گولڈ کے پارٹیکلز ہوں گے یا گولڈ پلیٹڈ کچھ پارٹیکل ہوں گے اس کا بھی ہم پراسس کریں گے انشاءاللہ پہلے ہم اس کو تھوڑا باش کر لیتے ہیں ہنچی طرح سے تاکہ یہ ساپ ہو جائے اب سارا لیکوڈ اس سے ہٹانے کے بعد یہ کچھرا رہ گیا جو اس میں گولڈ کے پارٹیکلز ہو سکتے ہیں اس کے لئے اب ہم بنا رہے ہیں ایکواری جا یہ ہے نائٹرک ایسیڈ یعنی شورے کا تضاب پچاس میلی لیٹر اور اس میں ہم ملا دیں گے ایک سو پچاس میلی لیٹر نمک کا تضاب یعنی ہائیڈرو کلوری کسیڈ پہلے جو ہم نے ڈال دیا وہ ہے شورے کا تضاب یعنی نائٹرک ایسیڈ اور اب اس میں ہم ملا رہے ہیں ایک سو پچاس میلی لیٹر نمک کا تضاب یعنی ہائیڈرو کلوری کسیڈ اور یہ بن جائے گا دو سو میلی لیٹر ایک آریجہ اگر ضرورت پر گئی تو ہم پھر بعد میں بڑھا دیں گے یہ بن گئے ایک آریجہ اور اس کو ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں پھر ہم توڑا ایڈ کر لیتے ہیں اس کے لیے انتظار کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈیزال ہو جائے پھر ہم اس کا اگلا پروسس کریں گے ری ایکشن سٹارٹ ہو ہم اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اسے ہاترناک دعا اٹھتا ہے ایک آریجہ کرنے کے بعد سارا مال لیزال ہو گیا اور اب ہم سلوشن فلٹر کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے بنایا ہے کاغذ فلٹر اور یہ کاغذ کے فلٹر سے ہم فلٹر کر رہے ہیں سلوشن گاڑا ہے شاید فلٹر ہونے میں ٹائم زیادہ لگیں لیکن دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا ہم اب اسپریمنٹ کرنے والے ہیں اب ہم تھوڑا پانی سے اس کو واش کر لیتے ہیں اب مکمل سلوشن جو ایکواری جگہ تھا فلٹر ہوا اور یہ کچھرہ رہے گیا اور یہ ہے سلوشن اب اس کو ہم نیوٹل کر رہے ہیں یوریا کے ذریعے یہ ہے یوریا تاکہ اس میں جب ہم گولڈ بیٹھائیں گے تاکہ وہ دوبارہ ڈیزال نہ ہو اس میں ہم یوریا ڈال رہے ہیں تاکہ اس کو نیوٹل کیا جائے یوریا ایک فٹلائزر ہوتا ہے کیمیائی کاد ہے لوکیتوں میں فصل اگانے کیلئے استعمال کرتے ہیں اور یہ نیٹرک اسٹڈ کو نیوٹل کر دیتا ہے ہم تھوڑا فریش وارٹر میں ساف پانی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ سلوشن تھوڑا ڈائلوٹ ہو جائے یہ ہے ایس ایم بی سوڑی میٹر بائی سلفیٹ اور ہم داریک ڈال دیتے ہیں کبھی کبار ہم پانی میں ڈیزال کر کے سلوشن منا دیتے ہیں لیکن یہ دفعہ ہم اس کو داریک اس میں ڈال دیتے ہیں اور سافت سافت پانی اٹ کر لیتے ہیں تاکہ سلوشن ڈائلوٹ ہو جائے اور گول ڈسٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے اب اس کو ہم ایک رات کی لیے رکھ دیتے ہیں ریاکشن آگیا اس میں اور ایک رات کے بعد دیکھ لیں گے کہ اس میں گول ڈسٹ بیٹا ہے یا نہیں سائد پہ کر دیتے ہیں اب ایک رات گزرنے کے بعد ہم سلوشن چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی گول ڈسٹ بیٹا ہے یعنی اس میں سے ہم لیکوٹ ہٹا رہے ہیں ہم اس کو فیلٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ لیکوٹ میں کچھ ذرات چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم فیلٹر پہ کر کے ہمیں اندازہ ہوگا کیا پوزیشن ہے اس کا یہ سلوشن جو ہے اس میں جو ڈسٹ ہے بہت بلیک بلیک نظر آتا ہے ہم فیلٹر کروا دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا ہم دوبارہ ایک وریجہ کریں گے تاکہ ہمیں پیور گولڈ مل جائے اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو پیگلا بھی دیں گے دیکھیں گے کہ پیگلتا ہے یا نہیں دوبارہ ایک وریجہ کے بعد اب یہ سارا مال فیلٹر ہوا اور ہم اس گولڈ ڈسٹ کو فیلٹر پیپر سمیت بیکر میں ڈال دیتے ہیں ایک وریجہ کے لئے سوٹے ہیں بہت 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 بہ نائٹریکیسٹ ڈالا پچاس میل لیٹر اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک سو پچاس میل لیٹر نمک کا تضاب ہائیڈروکلوریکیسٹ اب یہ بن گیا ہے ایکواریجا اور ہم اس میں اس کو ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈیزال ہو جائے اس کو ہم پندرہ بیس منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں جو گولڈسٹ ہے یہ اچھی طرح سے ڈیزال ہو جائے اب اس میں ہم ڈال لیتے ہیں سلفیوریک ایسڈ یعنی گندک کا تضاب دس میل لیٹر اور یہ آہستہ آہستہ ڈالنا چاہیئے اس لئے کہ بہت کوریسیو ہیں اس کام کے دوران احتیاط زیادہ ضروری ہے گلاوز ماسک لازمی استعمال کرنا اگر میں نے نہیں لگائے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو میرا کچھ مجبوری ہے اس وجہ سے میں نہیں لگا سکتا لیکن گلاوز لازمی استعمال کریں ماسک لازمی استعمال کریں اس لئے کہ یہ بہت خطرناک کیمیکل کا کام ہے احتیاط بڑی لازمی ہے اوپن ایریا میں کام کرنا ہے جو بھی ایکسپریمنٹ کرتا ہے یا کام کرتا ہے اوپن ایریا میں کریں اور اس طرح ہستہ ہستہ ڈال کے تاکہ اس کی چھینٹیں آپ پر نہ گیریں اس لئے کہ یہ بہت جلسہ دینے والا تضاب ہیں اب اس کو ہم چھلے پر رکھ دیتے ہیں تاکہ جلدی ڈیزال ہو جائے چھلے میں پہلے سے پلیٹ رکھنا ہے اس پر کچھ ریت یا مٹھی وغیرہ ڈالنا چاہیے اس تاکہ بھی کر ٹوٹنے جائے اور ہم ابھی اس کو ہیٹ کے ذریعے کرتے ہیں تاکہ جلدی ڈیزال ہو جائے اور جس کو گولڈ ڈسٹ ہے اس میں ڈیزال ہو جائے اب اس میں یہ فیلٹر پیپر جو ہے یہ ڈیزال نہیں ہوتا کچھ ہائی کوالٹی کا ہے یہ تو اس میں سے ہم یہ نکال دیں گے پھر اس کو ہم نہ چھوڑ لیں گے اس میں اب مکمل ڈیزال ہونے کے بعد ہم اس کو چھولے سے اتار کے رکھ دیتے ہیں تاکہ تلوہ ٹھنڈا ہو جائے سلوشن ٹھنڈا ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن اس طرح ہم ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں کہ ریزلٹ کیا ہے؟ گولڈ ہے یعنی یہ ہے اسٹینیس کلورائیڈ سی این سیل ٹو اور ہم اس کو چھک کرتے ہیں اگر بلیک ہو گیا تو سمجھے کہ یہ گولڈ ہے بلکل کلیر کٹ رییکشن آگئے ہیں اب ہم ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو فیلٹر کر کے پھر اس کا اگلا پراسس کر دیتے ہیں یہ سٹینیس کلورائیڈ اگر کوئی گھر پہ بنانا چاہے اس لئے کہ یہ بازار سے بہت مہنگا ملتا ہے اس کو ٹین کلورائیڈ بھی بولتے ہیں تو میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے اور گھر پہ تیار کرنے کا طریقہ بھی بتائے ہوا ہے لینک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو مل جائے گا اس میں سے دیکھ کے آپ اپنے گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں اس کو یہ ٹیسٹ کرنے کیلئے جو سلوشن میں نے بنایا ہے یہ آپ اپنے گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں ویڈیو کا لینک ڈسکرپشن میں ہوگا پھر دیکھ سکتے ہیں اس کو اور ڈسکرپشن کے علاوہ لوگوں کے ویڈیو کے اینڈ پہ سکرین پہ بھی آ جائے گا اگر وہ دیکھنا چاہے کلک کر کے پھر دیکھ سکتے ہیں فیلٹر ہونے سے پہلے ہم اس کو یوریا کروا دیتے ہیں تاکہ نیوٹرل ہو جائے اور یوریا سے کچھرا بنتا ہے تاکہ وہ بھی اس میں نہ رہ جائے وہ فیلٹر کے بعد فیلٹر پہ رہ جائے گا تو ہمیں یوریا کروانا ہے اس کو تاکہ یہ اچھی طرح سے نیوٹرل ہو جائے یوریا اہستہ اہستہ ڈالنا چاہیے اس لئے کہ یہ جوش مارتا ہے اور کبھی کبھی بھار بھی کرسے باہر آ جاتا ہے اس سولوشن یوریا تب تک ڈالنا چاہیے جب تک جوش مارتا رہے جب جوش ختم ہو جائے مطلب یہ ہوگا کہ سولوشن نیوٹرل ہو گیا یوریا کروانے کے بعد یعنی نیوٹرلائزیشن کا پروسس کرنے کے بعد اب اس کو ہم فیلٹر کروا دیتے ہیں کارٹن فیلٹر سے جب تک یہ فیلٹر ہوتا رہے تب تک ہم اس کے لئے اس ایم بی سولوشن بنا دیتے ہیں ہم نے بیکر میں پانے لیا ہے اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں سوڈیو میٹا بائی سلفیٹ انہیں ایس ایم بی تو ہم ایس ایم بی سولوشن تیار کر کے جب یہ فیلٹر ہو جائے گولڈ پریسپیٹیشن کے لئے ہم اس میں ڈال لیں گے تو یہ ہے ایس ایم بی سوڈیو میٹا بائی سلفیٹ بس دو تین چمچ ہم ڈال دیتے ہیں سولوشن کے حساب سے اس لئے کہ اس کا کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہے بس دو تین چمچ جو سولوشن ہو اسی کے مقدار سے ڈالنے چاہیے اب یہ ہو گیا فیلٹر اور اس کو ہم منتقل کر لیتے ہیں بیکر میں بیکر میں منتقل کرنے کے بعد ہم نے جو سولوشن تیار کیا تھا اس سے بی کا وہ اس میں ہم ڈال دے رہے ہیں یہ سوڈیو میٹا بائی سلفیٹ کا یہ سولوشن اب یہ گولڈ کے ساتھ رییکٹ ہوگا اور ہم اس میں توڑا پانی بھی ملا دیتے ہیں یہ ہے صاف پانی اور دیکھتے رہے رییکشن کیسے ایک رییکشن ہوتا ہے اس میں اب اس میں ہو گیا رییکشن اور اس کو اب ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک رات کے لیے تاکہ اس میں جو گولڈ ڈسٹ ہیں وہ اچھی طرح سے دیڑ جائیں یہ بیکر چھوٹا ہے بڑا بیکر ہمارے ساتھ ٹوٹ گیا ہے تو اس وجہ ہم دوبارہ اس میں شیفٹ کر لیں تاکہ ہم اس میں اچھی طرح سے پانی میں لائیں ہم نے دوبارہ شیفٹ کیا اس میں اور اس میں ہم توڑا ساف پانی اور اٹھ کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے تہنشین ہو جائے یہ ہے ساف پانی وہاں کچھ اور بھی اٹھ کر دیتے ہیں تاکہ سلوشن اچھی طرح سے رییکٹ ہو کے ہم توڑا اور پانی بھی ڈالیں گے مزید پانی اٹھ کر لیتے ہیں فلٹر کر دیتے ہیں اور جو کچھ ہوگا وہ فلٹر کے اوپر رہ جائے گا اچھی طرح سے فلٹر ہونے کے بعد اسے ہم یہ ایکسٹرا کاغذ ہٹا دیتے ہیں اور اس کو ہم لپٹ کے اس میں رکھ دیتے ہیں میلٹنگ کے لیے اور اب اس کو ہم بٹی میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو ہم میلٹ کریں یہ ہے ہمیں گندک کا تضاب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس میں چھوڑ دیں تاکہ اس میں سے بورے کے سڑ ہٹ جائیں اور پھر اس کو ہم پانی سے واش کر کے پھر ہم شورے کے تضاب میں نائٹر کے سڑ میں چیک کریں گے کہ گولڈ ہے یا کوئی اور چیزیں اب یہ ہو گیا تھنڈا اور یہ ہے پانی صاف پانی ہے پانی کے بعد اب یہ ہے نائٹر کے سڑ شورے کا تضاب ہیں اور شورے کے تضاب کو چیک کرنے کے لیے ہم اس میں کوئی تیتل ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ شورے کا تضاب ہے یا کوئی اور چیز ہے یہ اس طرح ریاکشن کرتا ہے اس کے ساتھ اور گولڈ کوئی ریاکشن نہیں کرتا یہ ہے براس تیتل اور یہ ہے گولڈ آپ اس کو ہم تھوڑا ساف کر لیتے ہیں پھر وزن کر لیتے ہیں کہ کتنا وزن نکلا اس کا ہنٹر میں بس یہی ہے طریقہ اور یہی سمجھانے کے لیے ہم نے نولج کے لیے ایڈیوکیشن کے طور پر یہ ویڈیو بنایا ایکسپریمنٹ کیا بس یہی طریقہ ہے بنانے کا اور میں آپ لوگوں کو یاد دل رہا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں لہذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیوں ان کو بہت بہت شکریہ اور اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان کو بھی یہ معلومات حاصل ہو سکے والسلام